اوفیشل سیکرٹس ایک ترمیمی بل میں کیا ہے؟ قومی اسمبلی نے منگل کو اوفیشل سیکرٹس ترمیمی بل دوہزار تیس کی منظوری دی جس کے بعد اسے سینٹ میں پیش کیا گیا تاہم ایوان میں احتجاج کے بعد چیرمن سینٹ نے یہ بل متلکہ قائمہ کمیٹی کو بھیجوا دیا ہے سینٹ اجلاس کے دوران وزیر قانون آزم نظیر تارر نے جیسے ہی اپنے نشست سے اٹھ کر بل کے مندرہ جات پڑھنے شروع کیے ایوان میں شدید نار بازی شروع ہو گئی اور وزیر قانون کی آواز نو نو کے ناروں کے بیچ میں ہی دب گئی ایوان میں شدید احتجاج کے دوران چیرمن سینٹ نے یہ بل قائمہ کمیٹی میں بھیجنے کا اعلان کر دیا اس سے قبل منگل کے روز قومی اسمبلی میں یہ بل پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جاوید عباسی نے پیش کیا اور اس حوالے سے بتایا کہ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 میں ترمیم ناگزیر ہے اور سرکاری دستویزات کے تحافظ اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بدلتے ہوئے سماجی منظر نامے کے تناظر میں اس عمل کو مزید موثر بنانا ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ اوفیشل سیکرٹس ایک ترمیمی بل میں ہے کیا اس بل کے مندرجات کے مطابق اس میں حساس اداروں مقبروں اور ذرائع کی شناک ظاہر کرنے پر تین سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانے کی سزا تجویز کی گئی ہے بل کے سیکشن سیکس اے گیر مجاز طور پر شناک ظاہر کرنے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے امن و امان تحافظ مفاد اور دفاع کے خلاف انٹیلیجنس اداروں کے حلکاروں مقبروں یا ذرائع کی شناک ظاہر کرنا جرم تصور ہوگا بل کے سیکشن ایٹ میں دشمن کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی ہے کوئی بھی وہ شخص جو بلواستہ یا بلاواستہ جانے یا انجانے میں بیرونی قوت ایجنٹ نون سٹیٹ ایکٹر ادارے اسوسییشن یا گروپ کے ساتھ کام کرتا ہے جس کا مقصد پاکستان کے مفاد اور تحافظ کو نقصان پہنچانا ہے سیکشن نو کے مطابق جرم میں اقصانے سازش کرنے یا معاونت کرنے والوں کو جرم میں شریک سمجھ کر وہی سزا دی جائے گی تاہم آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل میں مبسرین کی جانب سے سب سے زیادہ متنازع قرار دی گئی سرچ وارنٹ سے مطالق شک میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ادارے کسی جرم یا جرم کے شعبے میں ضرورت پڑھنے پر بغیر وارنٹ طاقت کے زور پر کسی بھی وقت کسی شخص کی یا جگہ کی تلاشی لے سکتے ہیں اس میں مزید کہا گیا کہ انٹیلیجنس ادارے آئی بی اور آئی ایس آئی شک کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی دستاویزات نقشے موڈل آرٹیکل نوٹ ہتھیار یا الیکٹرانک آلات ضبط کرنے اور ملزم کو گرفتار کرنے کے مجاز ہوں گے قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے اوفیشل سیکرٹ ایک ترمیمی بیل میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے لیے وفاقی تحقیقات ادارے کے گریڈ سترہ یا اوپر کے افسر کو ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے نامزد کیا جائے گا اس کے مطابق ڈی جی ایف آئی اے کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اوفیشل سیکرٹ ایک کی خلاف ورزی پر ایف آئی اے اور حساس اداروں کے افسروں پر مشتمل جی آئی ٹی بنا سکتے ہیں مگر ایف آئی اے کو تیس روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوں گی بیل کے مطابق ایسی الیکٹرانک ڈیوائسز ڈیٹا معلومات دستاویزات یا دیگر مواد جو تحقیقات کے دوران حاصل کیے گئے اور ان سے جرم کے ارتکاب میں سہولتکاری کی گئی انہیں بطور شواہد پیش کیا جا سکے گا اوفیشل سیکرٹ ایک ترمیمی بل میں درچ ہے کہ ممنوع علاقوں کی جانب پیش رف داخلہ یہ حملے کی منصوبہ بندی کرنا جرم تصور ہوگا اور ان میں وہیکل یا ڈرون کی مدد سے ممنوع علاقوں کا جائزہ لینے پر پابندی ہوگی اس کے تحت افواج کی صلاحیت سے جڑی کسی سرگرمی تستاویزات اجات یا ہتھیار بغیرہ تک قیرمجاز رسائی گیر قانونی ہوگی اس ایکٹ میں ترمیم کے طور پر ان علاقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو عارضی طور پر جنگی آزمائش، تربیت ریسرچ، دستوں کی نقل و حرکت یا ان کیمرہ اجلاس کے لیے مسلح واج کے زیرے کنٹرول ہیں